بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اور میں دعای کلا پاک جمعہ کے ببرکت دن کے ساتھ کے آپ کی ہر جائز حجت کو ہر دعا کو قبول فرمائے آپ کی ہر پرشانی کو مسیبت کو دور فرمائے آمین جمعہ مبارک کی دن مغرب سے پہلے اپنی چار انگلیوں پر بسم اللہ ہی یا باسد ہو جو لوگ پڑھ لیں گے ان کو چار بڑے فائدے ملیں گے اور چار موجزات ملیں گے آج کی اس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کو جمعہ کی دن بسم اللہ ہی یا باسد ہو پڑھنے کے چار بڑے فائدے اور موجزات بتانے جا رہی ہیں تو ہر مسلمان بائی اور بین جمعہ کی دن یہ عمل ضرور کر لیں انشاءاللہ دنیا کی جتنی بھی بڑی سی بڑی مشکل مشکل سے مشکل اور سخت سے ساتھ حاجت ہوگی مراد ہوگی وہ انشاءاللہ جمعہ کے ببرکت دن کے ساتھ کے اللہ پاک پوری فرما دیں گے بسم اللہ ہی یا باسد ہو اس کے چار بڑے موجزات اور فائدے جب آپ کو ملیں گے تو آپ ہر جمعہ کو یہ عمل ضرور کریں گے کسی بھی جمعہ کو یہ عمل چھوڑیں گے نہیں کیونکہ اس کے اتنے فائدے ہیں اتنی برکات ہیں کہ آج جو لوگ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مارے مارے ادھر ادھر بٹک رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کی پرشانیاں دور ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے بے برکتی حتم ہو جائے گھر کے اندر اتنا مال اور اتنا رزق آ جائے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے کسی کے دروازے پر نہ جانا پڑے تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے چاہیے ہوں یہ آپ لوگوں نے جمعہ کی دن مغرب سے پہلے پہلے اپنی چار انگلیوں پر پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اتنا مال اور رزق آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی ساری زندگی کی تنگیاں پرشانیاں دکھ درد غربت سب ہتم ہو جائے گا اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی طاقت سے آپ کو اتنا فائدہ پہنچا دے گا کہ کبھی زندگی میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے باقی سارے کے سارے اللہ پاک کے سفاتی نام اور ہر نام اپنے اندر بے شمار فبائد رکھتا ہے برکتیں رکھتا ہے بڑے بڑے پوشیدہ راز رکھتا ہے بڑے بڑے حزانے رکھتا ہے آپ لوگ خود اندازہ فرما لیں کہ بڑے بڑے بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کے سفاتی ناموں کے اوپر بڑے بڑے کتابیں لکھتا لیے بڑی بڑی تعریفیں لکھتی ہیں اور بڑی بڑی شان بیان کر دیئے ان کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا بسم اللہ ہے یا باسط یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا سفاتی نام ہے یا باسط جس کے فائدے اور موجزات بہت زیادہ خاص ہیں جو میں آپ کو ابھی بتانے جارہا ہوں کہ چار بڑے موجزات اور چار فائدے آپ کو ملنے والے ہیں بسم اللہ ہے یا باسط کو جو لوگ جمعہ کی دین پڑھ لیں گے سب سے جو اس کا بڑا فائدہ ہے پہلے نمبر پر وہ یہ ہے کہ اللہ کے اس نام کے وزیفے کا جو ذکر ہے اس کی برکت ہے کہ کبھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے جس سے آپ کی جان نہ چھوٹ رہی ہو جو مشکل آپ کو پرشان کر رہی ہے جس نے آپ کی نیند حرام کر دی ہو اور ایسی مشکل میں آپ پھنچ چکے ہوں کہ ہر طرف سے آپ کو مایوسی کا سامنا ہو رہا ہو تو آپ لوگوں نے جمعہ کی دین اپنے ہاتھ کی صرف چار انگلیوں کے اوپر باری باری آپ نے بسم اللہ ہے یا باسط بسم اللہ ہے یا باسط بسم اللہ ہے یا باسط اپنے چار انگلیوں کے اوپر پڑھ کر کسی بھی مشکل میں جب آپ پھنچ چکے ہوں تو چار انگلیوں پر پڑھ کر آپ نے ہاتھ برگاہ الائی میں اٹھا دینے عمل کے شروع اور آخر میں دروشیف لازم پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کی طاقت سے آپ کی مایوسی حتم ہو جائے گی آپ کی مشکل آسانی میں بدل جائے گی جو بھی آپ کا نممکن کام ہوگا وہ انشاءاللہ ممکن میں بدل جائے گا اللہ کے فضل سے آپ کی مشکل اسی وقت حل ہو جائے گی اس کے بعد جو میں دوسرا بڑا فائدہ آپ کو اس کا بتانے چاہ رہی ہوں جو بڑا معیزہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی طاقت سے ہر قسم کی افات نقصانات نظرِ بد اور حسد سے آپ کو محفوظ رکھیں گے ایسے لوگ جن پر روز کوئی نہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اگر وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو نظرِ بد کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں اور وہ کام تھپ ہو جاتے ہیں یعنی باندھ ہو جاتے ہیں اور آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے حسد سے شیطانی وسبسوں سے ہر طرح کی افات سے نقصانات سے بچنے کے لیے جمعہ کی دن محرب سے پہلے پہلے چار انگلیوں پر آپ نے بسم اللہ یا باسیتو کو پڑھنا ہے اپنی چار انگلیوں پر پڑھ کر وہی ہاتھ بارگاہِ الہی میں اٹھا دینے اور عمل کے شروع آخر میں درود پاک لازمیں پڑھیں اپنی مصیبت کو اپنی اس مشکل کو اللہ کی برگاہ میں پیش کر دینا ہے انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کو حاسدین کے شرط سے محفوظ رکھے گا ہر طرح کی افات سے مصیبتوں سے بچا لے گا اور نظرِ بر سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں گے اس کے بعد جو تیسرا بڑا فائدہ میں آپ لوگوں کو بتانے چاہیے ہوں وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے ایسی ایسی جگہ سے آپ کو فائدے ملیں گے جہاں سے آپ کا ویمو گماں بھی نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ کوئی کام شروع کریں اور اسی سوچ میں پڑے ہوئیں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام پورا ہو پائے گا کہ نہیں میں شروع تو کر بیٹا ہوں پتہ نہیں مجھے اس میں کمیابی ملے گی کہ نہیں پتہ نہیں میں اس میں کمیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں اس طرح کی جتنی بھی پرشانیاں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کے لئے سانیاں پیدا فرما دے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا صرف چار انگلیوں پر بسم اللہ یا باسط پڑ کر دونوں ہاتھ بار گئے الہی میں اٹھا دینے اس کے بعد جو چوتھا اور سب سے بڑا اس کا فائدہ اور موجزہ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو لوگ رو رہے ہیں کہ ہماری گھروں میں برکت اور ہماری گھروں سے ببرکتی ہتم نہیں ہو رہی ہم لوگ بہت کماتے ہیں لیکن پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا انشاءاللہ وہ یہ موجزہ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی جن کے کاموں میں بندشیں پڑ گئی ہوں کام بند ہو چکا ہوں گھر سے ببرکتی نہ جاری ہوں ان کے لئے آج کا یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے انشاءاللہ جب آپ جمعہ کی دن محرم سے پہلے اس عمل کو کر لیں گے اپنی چار انگلیوں پر یہ عمل پڑ لیں گے تو اسی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی فرشتے رسک لے کر دولت لے کر برکتوں کے ساتھ آپ کے گھر میں اتر آئیں گے صرف چار مرتبہ پڑنا ہے چار سے زیادہ مرتبہ بھی پڑ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جو چار بڑے فائدی اور موجزات بتائیں ہیں وہ صرف چار مرتبہ بسم اللہ ہی یا بہت سے تو پڑ لینے کے ہیں یاد رہے کہ جمعہ کے دن اثر سے لے کر مہرب تک جو وقت ہوتے وہ بڑا ہی قبولیت پالا ہوتے ہیں اس وقت میں اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں اور آپ کی زندگی کا جو بھی کوئی مقصد ہو کوئی بڑا کام ہو جو بھی کوئی حاجت ہو مراد ہو وہ آپ اللہ پاک کے آگے پیش کر دیں انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کی اس حاجت کو اس مراد کو ضرور پورا فرما دے گا تو آپ نے اس عمل کو جمعہ کے دن ضرور کرنا ہے عمل کے ساتھ جمعہ کے دن کسر سے دروشریف پڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیجیں انشاءاللہ دروشریف کی برکت سے بھی اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں گے ہر مشکل سے پرشانی سے آپ کو انشاءاللہ نجات دیں گے تو اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ساپنے لائک کرنے شیئر کرنے اور چینل کو سپرائب کرنے جزاک اللہ